بولی وڈ ایکٹر ششان سنگھ راجپوت جانے کے بعد ایسی خبریں سامیہ آ رہی ہے جو ہر کسی کو چوکا رہی ہے ایسے میں آپ جانتے ہی ہوں گے کہ بیتے چوتہ جون کو ششان سنگھ راجپوت نے دنیا کو علفیدہ کہا وہیں ششان سنگھ راجپوت کے جانے سن کے پنیوار اور فرنس کا فی اداس ہے اس سمیت تک سب ہی صدمے میں ہے ایسے میں آپ کو بتا دیں کہ ششان سنگھ راجپوت کی تیروی کی دن ان کے پنیوار نے اس بات کا اعلان کر دیا کہ ایمالز دھونی سٹار کے گھر میں میموریل کے روپ میں تبدیل کر دیا جائے گا جی آپ کو بتا دے کہ بیتے سمیے میں ان کے پنیوار نے گوڈ بائی لیٹر لکھا اس لیٹر میں اس بات کا کھلا سکتیا گیا کہ ششان سنگھ راجپوت کے پچنا کے گھر کو میموریل بنا دیا جائے گا اگے بل اتنا ہی نہیں بلکہ اس کام کو کرنے کے لیے ایک فاؤنڈیشن کی ساپنا بھی کی جائے گی جی ہاں دراصل ششان سنگھ راجپوت نے اپنا بچمپتنا کے راجیب نگر میں بنے گھر میں ہی بتایا تھا ایسے میں پریوار کی طرف سے جاری کی ایک گئے سٹیٹمنٹ میں لکھا گیا ہے کہ گوڈ بائی ششان سنگھ راجپوت اس کے رہنے سے ہمارا گھر گلشن رہا کرتا تھا وہ بہت ادساہی باتشت کرنے والا اور شاندار انسان تھا اس کو ہر بات جاننے کی کافی ایکسائٹمنٹ رہتی تھی وہ سپنے دیکھنے اور ان کو پورا کرنے میں یقین رکھتا تھا ان کی مسکراہت کسی کے بھی کم کو بھلا سکتی تھی اس نے اپنی پریوار کا نام روشن کر دیا ہے اس کے علاوہ لیٹر میں لکھا ہے کہ اس کے چیلیسکوپ اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ اپنے کام کو لے کر کتنا ادار تھا اسے آسمان میں چمکتے ستاروں کو دیکھنے کا بہت شوق تھا ہم اس بات کا یقین نہیں کر پا رہی کہ اب کوئی بھی ششاند سنگھ راجپوت کی پیاری مسکراہتر دیکھ پائے گا ہم اس کی چمکتی ہوئی آنکھوں کو کبھی دوبارہ نہیں دیکھ پائیں گے کہ آپ کوئی بھی اس کی سائنس سے جوئی بات تو کوئی جوئی نہیں کر پائے گا وہ اپنے پریوار کو ایسی چمکت دے کر گیا ہے جو کبھی خط نہیں ہو سکتی وہ ہمیشہ اپنے پریوار اور فیلس کے دلوں میں زندہ رہے گا آپ صحیح کو بتا دے کہ پریوار نے فیصل لیا ہے کہ ان کے نام سے ششاند سنگھ راجپوت فاؤنڈیشن بنے گا اور اس فاؤنڈیشن کے ذریعے سینیما سائنس اور سپورٹس کے فلس میں کام کرنے والوں کو مدد ملے گی نیکس نائن لائیس راجپوت فاؤنڈیشن موسیقی